شاید اس کے ساتھ کتنا ہوئے تھے؟ شاید اس کے ساتھ آدھی چمچی ایک چمچی آپ کے ملزی پر ہے یہ ساتھ مٹھا تھا؟ یہ پہلے پر جائے پر اس سے چھان لیں؟ چھانو اس کو چھان ہے کب میں ڈال لیں چھان کے اس کو؟ اور اس میں ہی شاید ملا لیں شاید علا گیا ہے شاید علا گیا ہے شاید علا گیا ہے تو یہ جو ہے نا اچھا پھر جو دل سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے نا دل کے وال بند ہونا سے ویکنیس جوڑوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے سب ختم کرے دیتا ہے مطالب ہے ہاں اور وہ جو میں ارزین کا کہہ رہا ہوں آپ کو وہ نسخائق پرا تو وہ میں آپ کو سینڈ کروں اور وہ ان کو بتا دیجئے گا آپ یہ بنا لیں اس کو یہ آپ بنا کے دے دیں ان کو کیپسول بھر کے دے دیں اس ہی کعوے کے ساتھ اگر یہ دو ٹیمس ہوا اور رات کو وہ کیپسول لیں گے تو پندرہ دنوں میں کھڑ ہو جائیں گے آپ کوئی سا بھی کرو علاج یہ اشار والا اس کے ساتھ ہے ہاں ہومیپیتھک میں ایک دوہ آتی ہے دیجئی پیلیکس کے نام سے وہ لوگ وہ ہی دے استعمال کراتے ہیں دیجئی پیلیکس یہ بوٹی ہے دل کے لئے ہوتی ہے اس سے وہ لوگ بناتے ہیں دل کو بہتر ترتیب پہ لاتی ہے اس کے فنکشن کو درست کرتی ہے ہے بہت اچھی دوہ لیکن اومیپیتھک میں کوئی بھی آپ علاج کرو وہ آپ کرتے رو مقصد یہ کہ آپ کو کسی علاج سے منہ نہیں کرتا ہمیں کہ آپ یہ مت کرو ہاں یہ بھی کرو ہمیں تو فائدے سے مطلب ہے جب ڈبل ہو جائے تو زیادہ فائدہ ہو جائے لیکن یہ چیزیں بے ضرار ہیں ہاں آپ کی کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے اچھا اس سے جگر بھی فائل ہوتا ہے جگر کی چربی دور ہوگی اسی سے جگر کے مرض دور ہوں گے پتے کی پتھری ہوگی تو وہ تحلیل ہوگی پتے پہ چربی آگئی ہوگی لب لبے پہ چربی آجاتی ہے لب لبہ بند ہو جاتا ہے جس سے شگر پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کرے گی لب لبے چربی کو دور کرے گی لب لبے کو فائل کرے گی ایک دوہ ہے یہ لیکن اس کے فائدہ بہت جگہ پر بہت سارے ہیں لگا یہ دور کر دیتی ہے مہدے کیلئے ان کو پوڈر ہو حضی کا بھی پوڈر ہو دارچین کا بھی پوڈر ہو جائے موٹا موٹا ہی ہو اور ادھرک کو بھی کچل لی جائے ایک ڈیڑے گلاز پانی میں بھگو دیا جائے اور پندرہ منٹ بیس منٹ بھگونے کے بعد اس کو پکا لیا جائے ایک کپ رے جائے اگر شگر ہے تو ایسے ہی پی لیں اور شگر نہیں ہے تو ایک آج چمچی شہد ملا لیں آئی نا سنبت بس صبح نہ حرمو اور اگر زیادہ شدید تکلیف ہے تو پھر رات کو بھی ایک کپ لینے ایسے ہی آئی نا سنبت اچھا یہ دل کے والوں کے لیے بھی ہے دل کے مرض کے لیے بھی ہے پتے کے مرض کے لیے بھی ہے جگر کی چربی کے لیے بھی ہے جسم میں کولیسٹرول بڑھ گیا ہے پیٹ بڑھ گیا ہے اس کے لیے بھی ہے اورتوں کے رحم میں چربی آجاتی ہے اس کو بھی دور کر دیتی ہے عورتوں کے رحم میں پانی کے تھیلیاں بن جاتی ہیں چکنائیں کے گانٹیں بن جاتی ہیں اس کو بھی تحلیل کر دیتی ہے جس سے اوری کی مؤڑ Inspirown Br tones آجاتے ہیں ایک کر سنبت بھی ہر واکرتا ہے اس کو بھی واحد کر دیتی ہے لیٹس کے مراز میں بھی یعنی جہنٹ ولیٹس کے دونوں کے لیے ایک فائدہ بند ہے سسٹ جس کو کہتے ہیں سسٹ بھی اس سے پیگل جاتی ہے اور گل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کا سبہ آپریشن کو کوئی حناج کہتے ہی نہیں لیا میں وہی کہہ رہا ہوں نا ابھی میں نے ایک لڑکی کو بتایا وہ کونہ رہی تھی بچی اور وہ ڈاکٹر نے اس کو کہا سسٹر تمہاری آپریشن ہوگا کونہ رہی بچی کا آپریشن تو وہ تو کسی کا قابل نہیں لیتی پھر وہ لوگ تو پھر سنتے ہی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کو تو اس کو میں نے بتائی میرے خال اس نے پچیس دن کی ہے تو میں نے اس کو یہ کہتا ہے میں نے کہ ایک مہینے بعد میرے پاس آنا بتا کرنکہ ایک مہینے کے بعد آنا تو پچیس دن کے بعد وہ آئی تو وہ مجھ سے کہنے لیے میاں صاحب میں اب ایلٹرسنٹ کرا کے آئی ہوں میں نے کہا اچھا یعنی دیکھیں آپ درہ کچھ فرق پڑھا نہیں پڑھا وہ پہلا بھی لائی دوسرا بھی لائی میں نے کہا بھئی اس میں تقریبا تقریبا ساٹھ پرسنٹ ختم ہو چکی اب یہ ہے کہ تو ڈاکٹر کو بھی دکھاتے ایک بار جو ڈاکٹر نہیں تھی جو اپریشن کر رہی تھی اگر وہ مشورہ دے کہ اب بھی ضروری اپریشن تو پھر دیکھنا منہ بھی اس کو عمل کر بھلے میں نہیں جا رہی پہلے میں یہ اور کرتی ہوں میرے دن تو بہت اچھے ریزرٹیں اس کے یہ اچھا اسی طرح وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہاں آتے ہیں وہاں پڑھا گا میرے پاس ان کا دل کا مسئلہ تھا جہور میں آتے ہیں وہاں ڈاکٹر ان کو کا آپریشن ہوگا وہ مجھ سے کہنے لے کہ میں نے کہا تم یہ کرو جاؤں آج ڈیڑا سال تو ہوگیا انہوں نے میں خیال ایک ڈیڑا سال ہوگیا آج ڈیڑا سال ہوگیا آج تک سنگی پر میں نے کہا کوئی دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتی وہ میں گئے بھی نہیں ٹیش کر آنے پہلے میں پہلے میں چڑھتا ہوں جاتا ہوں آتا ہوں سیڈیاں چڑھتا ہوں جب کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو وہ کہتے تھے چار پانچ سٹیپ ایک سٹیپ چڑھتا تھا فلیٹ میں دیتے ہیں وہ تو میں بیٹھ جاتا تھا پھر تاکہ اوپر سانس ذرا سری ہویا پھر چڑھوں گا اب کہنے میں سیدھا جاتا ہوں سیدھا آتا ہوں تو بہت لا جواب ہے یہ نسخہ ہے تو بہت معمولی سا لیکن یہ کہ بس لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ معمولی ہے ہاں یہ بات ایک بڑی عزیف سے باتیں ہمارے ہیں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں کسی کو لیکن جس کے بعد نہیں ہوں گے پیسے وہ بچارہ کر لے گا موسیقی 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 موسیقی